آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ صدقہ اور مالی قربانی کا ذکر ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا اللہ کی راہ میں صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج فرمایا سب سے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ یہ ہے کہ تُو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تُو تندرست ہو اور مال کی ضرورت ہو اور حرص رکھتا ہو غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو صدقہ و خیرات میں دیر نہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو تُو کہے کہ فلان کو اتنا دے دو اور فلان کو اتنا حالانکہ وہ مال اب تیرا نہیں رہا وہ تو فلان کا ہوئی چکا ہے پھر ایک اور روایت میں فرمایا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دے کر آگ سے بچو خواہ آدھی خجور خرچ کرنے کی استطاعت ہو پس جہاں صدقہ اور مالی قربانی کر کے ہم اپنے آپ کو اگلے جہان کی آگ سے محفوظ کر رہے ہوں گے وہاں دنیا کی حرص لالج اور ایک دوسرے سے دنیاوی خواہشات میں بڑھنے کی دوڑ سے بھی محفوظ ہو رہے ہوں گے اور یوں آگ سے بچنے کے نظارے اس دنیا میں بھی دیکھیں گے کیونکہ حسد کی آگ بھی بڑی سخت آگ ہے